ناظرین آدھاب آج ہم مرزا غالب سے متعلق اتنی حیرت اہم کتاب thinking with غالب پر مذافرے کے لیے جمع ہوئے ہیں غالب سرورت کے قیام کا اولین مقصد غالب سے متعلق تحقیق تنقید اور تفہیم کی منزلوں کو آسان کرنا اور نئے امکانات تلاش کر کے ان پر گفتگو سمنار اور لٹیچر شائع کرنا ہے غالب کے سلسلے میں یہ بات بار بار دہرائی جاتی ہے کہ وہ ہمارے ہمازمانی ساتھی ہیں ہم ہر اہد ان کو اپنے زاویے سے دریافت کرتا ہے آج کی گفتگو بھی کسی دعوی کی دلیل ہے ہمارے اہد کے دو فلکار اسکالس پروفیسر انجم التاف صاحب اور پروفیسر امید بسولے صاحب جن کا میدان بظاہر عدب نہیں ہے لیکن آپ دونوں نے غالب کو جس نئے تناظر میں دیکھنے کی کوشش کی ہے وہ بہت غیر معمولی ہے پروفیسر انجم التاف صاحب کی دلچسپیوں اور علمی مصروفیات کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اس کی مثال کم نظر آتی ہے آپ نے اسٹنفورڈ یونیورسٹی سے انجینیرڈنگ اکانومکس سسٹمز میں پی ایس ڈی اور اکانومکس میں ماسٹر آف آرٹس کیا ہے آپ نے فیض احمد فیض کی شاعری پر بھی بڑا علمی کام کیا ہے جو کتابی شک میں بھی شائع ہو چکا ہے آپ کی کتاب لوگ ویدیا پرسپیکٹیو ای فیلوسفی آف پولیٹیکل ایمیجنیشن فور دا نولیج ایج علمی حلقوں میں بہت مقبول ہوئی آج اس اہم کتاب اور گفتگو کے لیے ملک کے دو ماغف دانشور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ہربنس مکیہ صاحب تاریخ کے میدان میں اپنی نمائی شنافت رکھنے کے ساتھ عدب سے بھی گری دلچسپی رکھتے ہیں وہ اکثر عدبی مذاکروں میں شریف ہوتے رہے ہیں اور ان کی گفتگو علمی حلقوں میں اپنا خاص وقع رکھتی ہے پروفیسر صدیق و رحمان قدوائی صاحب سیگریٹی غالی مستیٹوٹ سے ہم سب واقف ہیں اوٹو میں کم ایسے ادارے ہیں جنہیں قدوائی صاحب جیسا سرپرست ملا ہے آپ کی علمی اور انتظامی خدمات سے کہ ہم سب اینی گواہ ہیں میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمید بسولے صاحب سے ادارش کرتا ہوں کہ آپ اسی طالب سے متعلق اپنے تجربات شیئر فرمائیں پروفیسر امید بسولے صاحب شکریہ 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 ادری صاحب میں غالب انسٹیٹیوٹ کا اور ہربنس مکھیا جی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اس کتاب کے بارے میں بات کر سکیں آپ یہ جان نہیں سکتے ہیں کہ اس وقت کتنا جی چاہ رہا ہے کہ میں واقعی غالب انسٹیٹیوٹ میں ہوتا اور آپ سب لوگوں کے درمیان بیٹھ کر یہ باتیں کی جاتی ہیں مگر کچھ حالات ایسے ہیں کہ یہی غنیمت ہے کہ ہم آہ زوم پہ آپ کے ویٹنگ روم میں داخل ہو چکے ہیں آپ نے موقع دے دیا مگر آہ یہ اسی چیز سے کہ ہم آہ اتنے قریب ہیں اور وہاں نہیں جا سکتے ہیں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے اور آہ میں اپنے متعلق سوچتا ہوں کہ میری ماں آگرے کی ہیں اور میرے باپ پشاور کی ہیں اور میں خود ڈھاکہ میں پیدا ہوا ہوں تو میں کہاں کہوں اور میں کون ہوں تو وہ اسے غالب کا وہ شیر یاد آ جاتا ہے کہ گو وہاں نہیں وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں قابض سے ان بتوں کو بھی نسبت ہے دور کی تو یہ جو اب آج کل کے حالات ہیں وہ دیکھئے غالب کے شیر سے وہ ان پہ ایک پردہ اٹھ جاتا ہے ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایسا ہے کیوں ہے اور یہ غالب کے ساتھ ہم اس پہ کس طرح سے سوچ سکتے ہیں تو آہ یہ اتفاق سے یہ شیر جو ہے یہ ہمارے مجموعے میں بھی شامل ہے اور لوگ اسے نمونے کے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے ہم نے کیا سوال اٹھائیں ہیں اور آہ ظاہر ہے کہ اور جو لوگ ہیں وہ ان کے لئے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہی سوال ان کے ذہن میں آئے ان کے ذہن میں کچھ اور سوال آ سکتے ہیں مگر بہرحال آج کی جو حقیقت ہے اس کے مطالق اس شیر سے ہم کچھ نئے ذاویوں سے سوچ سکتے ہیں اور ایک میرا مقصد اس شیر کو ذکر کرنے کا یہ بھی تھا کہ ہر وقت کے ہر دور کے حالات جو بھی ہمارے آس پاس ہو رہا ہے وہ کچھ ہم سے کہنے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ جن لوگوں کے کو غالب کے کچھ اشار یاد ہیں انہیں فوراں کچھ نہ کچھ ان کے ذماغ میں ایک گھنٹی بچ جاتی ہے تو یہ شیر تو میں نے جیسے آپ پڑھا ایسا بھی ہے کہ ہمارے جو منتری ہیں مکھے منتری ہیں جب وہ بلنگ بان دعوے کرتے ہیں تو فوراں ایک وہ آتا ہے کہ کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا تو اس طرح جو چیزیں ہیں اور پھر اس سے پوری جو ایک ہمارے گورننس کا سسٹم ہے ہمارے حکمران ہے اور ہمارے عوام ہیں ان کے درمیان جو رشتہ ہے اس ایک شیر سے ہم اس کے متعلق بہت ایک نئی طرح سے سوچ سکتے ہیں وہ کچھ پردے ہٹ جاتے ہیں تو یہ جو ہے یہ اس میں عدب میں شاعری میں اور حالات میں ایک رشتہ جو ہے وہ بہت پرانا ہے کہ وہ آپ کو کسی چیز کی یاد دلاتے ہیں جس سے پھر آپ اس چیز کو دوبارہ ایک نئی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں مگر یہ اسی وقت تک ممکن ہے جس وقت تک آپ کو کچھ غالب کے اشار یاد ہے اگر آپ کو غالب کے اشار یاد ہی نہیں ہیں تو وہ حالات کچھ بھی کہتے رہے وہ تو نشر کر رہے ہیں آپ کا انٹینہ نہیں ہے تو وہ آپ اس وزڈم سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے ہم نے اس چیز کو ایک سو اسی دگری موڑ کر یہ کر دیا ہے کہ جن لوگوں کو غالب کے اشار یاد نہیں ہیں ان کو وہ ان کے ہاک میں دے کے کہہ دیا جائے کہ بھائی یہ غالب کے اشار ہیں دیکھی ہم نے ان کو بہت سہل طریقے سے لکھ دیا انگریزی میں بھی لکھ دیا اردو میں بھی دیوناغری میں بھی اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے اور اس کو پڑھ کے ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے ہیں آپ کے ذہن میں کیا سوال آتے ہیں تو یہ ایک طرح سے جو چیز ہم کھو رہے تھے جو لوگ ہیں جن کو اب غالب کے کچھ بھی شیر یاد نہیں ہے وہ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ جب میں لمس میں اورینٹیشن میں تقریر کر رہا تھا تو میں نے کوئی یہ غالب کا مصرہ پڑھا کچھ میں دو سو لوگ بیٹھے تھے کہ بھائی آپ اس کو دوسرا مصرہ بتا دیجئے تو وہ دو لوگوں نے ہاتھ اٹھائے دو سو میں سے تو ان سے میں نے کہا کہ وہ میری والدہ کا ایک توتہ تھا چھے شیر تو اس یہ جو اب حالات ہیں تو اس اس وجہ سے پھر ہم نے یہ ترکیب سوچی ہمارے ذہن میں یہ تجربہ آیا کہ اگر بھول گئے تو ہم انہیں لکھ کے دے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچنے کا عمل جو ہے وہ وہ جاری رہے اور جیسا کہ عدری صاحب نے کہا کہ عمد اور میرا عدب سے کوئی تعلق نہیں ہیں تو نہ ہم غالب کے سکولر ہیں نہ عدب کے سکولر ہیں تو ہم غالب کے ساتھ مزید بہت لیبرٹیز لے سکتے ہیں جو کہ غالب کے سکولرز نہیں لے سکتے تو وہ ہمارے مجموعوں میں دوسرا ہی شیر ہے کہ لازم نہیں کہ خضر کی ہم پیروی کریں معنی کہ ایک بزرگ ہمیں ہم سفر ملے تو وہ غالب ہمارے لیے ایک بزرگ ہم سفر ہیں اور ان کے صاحب ہم ہم کلام ہیں ان سے گفتگو کر رہے ہیں کچھ ان سے کہہ رہے ہیں کچھ وہ کچھ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں تو یہ جو وہ تھا ہمارا رشتہ جو ہے غالب سے وہ اس اس نوعیت کا ہے اس میں کچھ ہمیں نقصان بھی ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ یہ یہ کتاب جتنے رسائل جو انہوں نے وہ ایسے لوگوں کو جو کہ پیشے کوئی بول رہا ہے وہ چونکہ اس کا اس کے عنوان میں غالب ہے اور اس کے زمنی عنوان میں پویٹری بھی لکھا ہوا ہے تو انہوں نے شائر حضرات کو اور ایسے لوگوں کو جو عدب کے سکولر ہیں ان کو بھیجی اور انہوں نے کافی اعتراض کیا کہ وہ یہ غالب کی آپ شائری سے صحیح طرح سے ڈیل نہیں کر سکے اور غالب کی تو عشقیہ شائری بھی ہے اور آپ نے وہ چھوڑ دی کیونکہ آپ ان کو اس کو ہینڈل نہیں کر سکے تو اب میرے ذہن میں تو بس یہ ہی آیا کہ وہ فیض صاحب کا شیر ہے کہ وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات انہیں بہت ناگوار گزری تو وہ تو ہم جو چیز کرنا ہی نہیں چاہ رہے تھے اگر وہ اب لوگوں کو اس پر تنقید ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارا تو پیمانہ یہ یہ کہ جو ہم نے کرنے کی کوشش کی اس میں ہم کہاں تک کامیاب ہوئے یا ناکام ہوئے تو یہ خیر آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں جو ہے ہمیں کامیابی ہوئی کے نہیں اب ایسا ہے کہ یہ جو جو چیز ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صرف غالب کے ساتھ ضروری نہیں ہے وہ ہر عدب ہر شائری کے ساتھ ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ مجھے یاد آیا کہ ساٹھ ستر سال پرانا گانا تھا کہ میرا جوتا ہے جاپانی تو اب اگر آپ سوچئے تو پوری گلوبلیزیشن کی ڈیویٹ جو ہے وہ ہم اس چیز کے گرد گھما کر وہ کر سکتے ہیں کہ وہ میری ٹوپی ہرے رنگ کی ہوگی اور پتلون کہیں کی ہوگی مگر دل جو ہے اب وہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ دل جو ہے وہ کہاں ہے تو اب اصل میں چیز یہ ہے کہ میرے ذہن میں لٹریچر کے دو پہلو ہیں عدب کے دو پہلو ہیں ایک ہے ایسٹھیٹک اپریسیشن اور ایک ہے انٹیلیکچول انالیسس اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو اس کا ایک بیلنس ہے وہ ایسٹھیٹک اپریسیشن کی طرف بہت زیادہ چلا گیا ہم اس کو اسے محضوظ بہت ہوتے ہیں اسے انجوائی بہت کرتے ہیں ہماری شاعری ایسی ہے کہ وہ بیگم اختر کی آواز میں بھی بہت اچھی لگتی ہے اور فریضہ خانہ مور اقبال بانو مگر انٹیلیکچول انالیسس کم ہو گیا اور ہم اس کتاب سے وہ ایک بیلنس کو شفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو ریسٹور کر رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسٹھیٹک اپریسیشن کے ساتھ انٹیلیکچول انالیسس کو بھی فروغ دیں اور اس کے لیے غالب جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ اپیل کیا کیونکہ میری نظر میں غالب شاعر سے زیادہ بڑے فلسفی ہیں اور ان کے ہر بہت سے شعر ایسے ہیں جس میں ایک بہت فلسفہ جو ہے وہ بہت کم الفاظ میں بیان کر دیا گیا مسئلہ اگر یہ بھی شعر ہمارے اس میں فامل ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو اب اس میں پورا ایک ورلڈ ویو ہے پوری ایک فلسفی ہے جس پہ اگر ہم سوچیں اور آج کل کے حالات کو دیکھیں تو ہم بہت سے سوالات کے متعلق آہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن غالب نے ایسا کہا ایسا کیوں کہا اور اب آہ آہ بطور فلسفر اس کے ساتھ اتنے بڑے شاعر ہونے کے اس سے یہ بہت فائدہ ہے کہ وہ انہوں نے وہ پورا فلسفہ دس بارہ الفاظ میں ادا کر دیا اور اس طرح سے کیا کہ عام آدمی سمجھ سکے ورنہ تو بہت بڑے بڑے فلسفی ہیں ہیگل ہیں اور کانٹ ہیں لیکن ان کو تو پڑھنا بھی جو ہے عام آدمی کے لیے سمجھنا تو دور کی بات ہے ان کو تو پڑھنا بھی بہت مشکل کام ہے اس لیے آہ غالب ہمیں بہت اپیل کرتے ہیں کہ غالب کا سہارہ لے کر ہم بہت بڑے بڑے سوالات کہ ہم کون ہیں ہم کیوں ہیں ہم کہاں ہیں ہم کس لیے ہیں ہمارا کیا مقصد ہے ہم اس کے بعد کہاں جائیں گے یہ سب سوال جو ہیں جو کہ میری نظر میں بہت اہم سوال ہیں ان کو پوچھنے کی ضرورت ہے ان کے ساتھ آہ جو ہے آہ بار بار ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے تو اس لیے آہ ایک طرح سے ہم نے آہ ہم نے غالب پہ سکولرشپ نہیں کی ہے ہم نے غالب کو ایک بطور زریعہ استعمال کیا ہے انٹلیکچول انیلیسس کو خاص طور پر اب امیت اور میں ہم دونوں ایکانومسٹ ہیں ہمارے پاس سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ یہاں کم سے کم پاکستان میں تو یہ حال ہے کہ وہ سوال پوچھنے کا جو ایک آہ پورا آہ وہ ہے ماحول وہ غائب ہوتا چلا جا رہا ہے اور اب مکیہ جہاں بیٹھے ہیں ہمیں بہت فخر تھا کہ یہ جینیو میں زندہ ہے لیکن اب جینیو میں بھی جو ہے سوال پوچھنے پر اور اس پہ بندشیں لگ رہی ہیں تو اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم اس کو اداروں سے باہر نکال کر کسی طرح زندہ رکھنے کی کوشش کریں اور آخر میں پھر میں واپس جاؤں ہوں گا اسی شیر سے جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ گو وہاں نہیں تو وہاں کے نکالے ہوئے تو ہیں تو میں بہت یہ سوچتا ہوں کہ ہم وہاں کیوں نہیں جا سکتے ایک انگریز نے اگر زمین کے اوپر ایک لکیر لگا دی ہے تو کیا اب ہم وہاں کے نہیں ہیں ہم کہیں اور کے ہیں تو یہ کتاب ایک طرح سے ہماری مضاحمت کا بھی مظہر ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں ملنے تو نہیں دے رہے مگر آپ ہمیں کام ساتھ کام کرنے سے نہیں روک سکتے اور اس کے لیے جو ذہن میں آتا ہے وہ فیض صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ جلوہ گاہش وسال کی شمیں وہ بجھا بھی چکے تو کیا چاند کو گل کریں تو ہم جانے تو یہاں پہ میں دیکھا تھا کہ عدری صاحب صاحب کو کہنے لیکن وہ میوٹ پہ ہیں تو بہت شکریہ انجم علطاف صاحب کمہ کتاب کے دوسرے مصنف پروفیسر عمید بصولے صاحب سے گدارش کرتا ہوں کہ آپ thinking with غالب سے متعلق اپنے تجربات شیئر فرمائیں شکریہ شکریہ عدری صاحب اور غالب انسٹیٹوٹ کا بہت بہت شکریہ کہ ہم لوگوں کو یہ موقع دیا انجم صاحب زیادہ تر باتیں کہہ ہی چکے ہیں تو میں کچھ تھوڑے بہت اپنے طرف سے جوڑتا ہوں میرا جو تجربہ رہا ہے میرا انٹرڈکشن غالب سے ہوا تقریباً 20 سال پہلے جب میں پی ایسی سٹورنٹ تھا اور پی ایسی سٹورنٹ کے بعد بہت سمجھ ہوتا ہے جو لوگ کیا ہے پی ایسی ہو جاتے ہوں کہ تب بہت سارے انٹرنس آ جاتے ہیں کیونکہ اپنا کام کرنے کے علاوہ اور چیزیں سوچنے لگتی ہیں تو تب سے میرا انٹرس ہوا گالب میں کچھ ایک سینئر تھا اس نے کچھ چائری سنائی اور پھر آگے تھوڑا اور انٹرس بڑھا تو میں نے پایا کہ نسٹلک پڑھے بینہ تھوڑی مشکل ہے کیونکہ بہت سارا رائٹنگ جو تھا اس میں جو انگریزی میں بھی تھا اس میں بھی نسٹلک کا استعمال تھا سکرپس آ جاتی تھیں شیئر آ جاتے تھے تو پھر میں نے خود کو تھوڑا تھوڑا سکھایا میں ابھی بہت کمزور ہوں نسٹلک پڑھنے میں دیرے دیرے پڑھتا ہوں لیکن کام چلا ہو آ جاتا ہے تو جب ہم لوگ جب انجوم صاحب اور میں ملے ملے یعنی ہم ابھی in the flesh کبھی ملے نہیں ہے ایسے یہ اس ٹائپ کا انٹرنیٹ کولابریشن ہے جو آج کال کافی ہوتا ہے تو ہم لوگ پہلے ملے دس بارہ سال پہلے اردو لسٹ کر کے ایک لسٹ ہے جو پروفیسر فرانسیس پچٹ جن کا نام کئی لوگوں نے یہاں سنا ہوگا اور اگر نہیں سنا ہے تو جرور ان کی ویب سائٹ چیک کریں ڈیزرٹ فل آف روزز ہیں ویب سائٹ کا نام جس میں انہوں نے غالب کے پورے دیوان دیوان کے بلکہ نہ صرف جو شایع ہوئی دیوان بڑا انپبلشڈ ورسز پر بھی کومنٹری ہر ایک ورس پہ کی ہے بہت ہی بڑا کام انہوں نے کیا ہے اور ہم لوگ کی کتاب کا بھی بہت بڑا ڈیٹ ہے وہیں سے ہم لوگ نے کافی ٹرانسلیشن وغیرے بھی لیے ہیں تو پروفیسر پرچٹ کی جو ایک ایمیل لسٹ ہے اردو لسٹ اس پہ ہم لوگ دونوں ملے انجب صاحب اور میں تقریباً بارہ سال پہلے اور ہم لوگ دماغ میں آئیڈیا آیا کی کیوں نہ ہم لوگ دونوں بلوگ پر لکھتے تھے تو کیوں نہ ایک کیا جائے جیسے ایک ایک شیر ہم لوگ چنیں گے اور انجب صاحب اپنے بلوگ پہ لکھیں گے اس کے بارے میں میں اپنے بلوگ پہ لکھوں گا اور ایسے کر کے ہم لوگ نے ان تیس شیروں کی کومنٹری کچھ مہینوں میں یا سال میں پوری کی تھی تب اور کئی سال بعد پچھلے سال لوگ ڈاؤن میں انجب صاحب کا مجھے پھر سے میل آیا کی کیا ہم لوگ اس کو کتاب کے روپ میں بنا لیں تو زیادہ تر تو کام انہوں نے ہی کیا ہے اس میں کافی چیزیں ریوائز کی ہیں اس کو ایڈکن کیا ہے میرا تھوڑا بہت کچھ کانٹریبیوشن رہا اس میں لیکن بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہ کتاب کے شکل میں دونوں پاکستان اور انڈیا میں چھپ چکا ہے اور اگر انجب صاحب آ کے پاس اگر کوپی ہو تو آپ دیکھائیں میں بھی انڈیا حالی دکھا رہا ہوں یہ ادھر ہے اور انجب صاحب وہ ویڈیو پہ دکھا رہے ہیں تو یہ دونوں جگہوں پہ لاہور سے اور یہاں پہ بھی پبلش ہوئی ہے تو جو انجب صاحب جو سرحنوں کا ذکر کر رہے ہے اور یہ جو ساری جو شیئرڈ ہیریٹیج اور ویراسط کی بات ہے اور اس پہ جو ڈیویجن کے وجہ سے جو مشکلیں ہیں اس کو آگے لے جانے میں نہ صرف ویراسط کو سمجھنے میں لیکن اس کا ابھی حال کے چنوٹیوں کی سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ ڈیویجن کی وجہ سے بہت اس میں نقصان پہنچا ہے تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اس ٹائپ کا جو کولابریشن ہے انٹرنیٹ سے جو پوسیبل ہو گیا ہے اس سے ہم لوگ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ساؤت ایشیا کا شیئرڈ انٹیلیکچول ہیریٹیج ہم لوگ نہ کیول سمجھ سکیں بہتر نئے سرے سے نئے کانٹیکس میں بلکہ اس کو آگے لے جا سکیں اور جو کومن چیلنجز ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی جو ہم لوگ سب واقف ہیں اچھی طرح سے ان چیلنجز سے اس کا جواب دینے کے لیے اس کے خلاف کھڑے رہنے کے لیے اور نہ صرف خلاف کھڑے رہنے کے لیے لیکن ایک constructive path دینے کے لیے کہ کہاں ہم لوگ جا سکتے ہیں ہم لوگ کہ کس طرح کی تحضیب رہی ہے کس طرح کی civilization رہی ہے یہاں پہ اور کیوں جو ہو رہا ہے دونوں طرف پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی وہ اس تحضیب کے جو سب سے valuable پہلوں ہیں اس کے بالکل خلاف کیوں جاتا ہے تو یہ کتاب اس کتاب کے پیچھے یہ بھی سوچ ہے انجم صاحب نے ایک شیر کا ذکر کیا تھا وفاداری بشرتِ استواری اسلِ ایمان ہے اور مرے مرے بدخانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو یہ خیال کتنا بڑا ہے کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے یہ ہم لوگ کو تو یہ کتاب میں ہم لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سوچئے کہ کوئی آدمی ڈلی میں نیسی صدی میں یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو کون سن رہا ہے اور جو سننے والے ہیں وہ کیسا سوچ رہے ہیں وہ یہ سن کے کیا سوچ رہے ہوں گے جو سیمبلز یوز ہوئے ہیں وہ بہت پاورفل ہیں میں ایک اور اسی طرز میں ہمارے جو سیلیکشن میں ہے اس سے سنا دوں تھیم وہی ہے انڈ میں آتا ہے نہ کچھ صبح و زنار کے بھندے میں گرائی وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے تو جو صبح ہے جو روزری ہے جو زنار ہے جو برہمن لوگ پہنتے ہیں یہ جو سارے پاورفل سیمبلز ڈالے لا رہے ہیں اپنی شائری میں کہ اس کے پھندے میں کوئی گیرائی نہیں اور اس میں تو افکورس ایک بہت بڑا لطف ہے بھاشا کا وہ تو سبھی لوگ جانتے ہی ہیں جو یہاں لوگ آئے ہوں گے مجھے بے کہنے کی ضرورت نہیں کی کیسے ایک لطف پیدا کیا ہے ان رسیوں کو پھندے کی اکھا استیارہ دے کے اور ان میں کوئی گیرائی نہیں ہے ان میں کوئی باندھنے کی قسمتہ نہیں ہے باندھنے کی طاقت نہیں ہے کہیں ہو تو وہ وفاداری میں ہے اور اپنے اصولوں میں پکا رہنے کی ہے اور وہیں پہ جو شیخ کہتے ہیں جو برہمن جو خود کو کہلاتے ہیں ان میں ان کی آزمائش اسی میں ہے تو ظاہر ہے یہ برہمن اور شیخ تک سیمت نہیں ہے یہ بات بہت بڑی کہہ رہے ہیں تو اس طرح کے اشار چن کر اور اور بھی کئی ایسے ہیں ہم لوگ نے ایک کوشش کی ہے کہ جو لوگ واقف نہیں ہیں جیسے انجم صاحب کہہ رہے تھے شاعری کے ساتھ جالت کی زیادہ وہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں اور کتنی کنڈنسٹ روپ میں اور کتنی light heartedness کے ساتھ کیونکہ یہ غالب کا جو انداز ہے وہ بہت ہی mischievous بھی ہے تو وہ جب بڑی بات بھی کہہ رہے ہیں تو بڑی mischievously کہہ رہے ہیں اور وہ سب سے پہلا ہی شیر جو ہے وہ کتاب کا بھی ایک طریقے سے پروجیکٹ انٹرڈیوز کرتا ہے اور وہ mischievousness بھی دکھاتا ہے تو وہ سارا ہے جو کی کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نا ہم بھی تحر کریں کوہ تور کی تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ جو ماؤن سینائی پہ جو موزس پہ جو گزری جو کی اتنے سارے تریڈیشن میں لوگ اچھی طرح واقف ہیں سٹوری سے اور وہ بہت بڑے مانی رکھتی ہیں اس میں human اور transcendent relationship کی بات کہی گئی ہے یہ سب لوگوں کو جو پڑھیں گے جو جانیں گے وہ جانتے ہوں گے تو غالب نے کہہ دیا کہ آؤ نا ہم بھی سیر کرتے ہیں چلیے دیکھیں شاید ہم کو کچھ الگ جواب ملے یہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی جو جائے گا وہ وہی جواب پائے گا تو جو انکوائری کا spirit ہے critical انکوائری کا کہ آپ جو سوال اٹھا رہے ہیں وہ بھلے ہی ہزاروں سال ہر لوگوں نے اٹھائے ہیں بلکہ ہر generation کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سوال اٹھائیں اس سے آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ سوال نہیں اٹھا سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے سب سے powerful چیز شیر میں مجھے وہ لگتی ہے کہ شاید جواب نیا بھی ہو کئی بار ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو بڑے سوال ہیں human divine relationship یا human relationship کے وہ settle ہو گئے ہیں تو وہ تو ہم جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے بس اس کو وہاں تک پہنچنے بھی نہیں آئی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رہا ہم نے دشتے امکان کو ایک نقشے پا پایا تو جو capacity ہم لوگ میں ہے کہ جو سارا manifest دنیا ہے وہ بس ایک نقشے پا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا لیکن تمنا اور بھی ہے کہ دوسرا قدم ہم کہاں رکھیں وہ کون سے جہاں ہوگا تو یہ اس ٹائپ کی جو سوچ ہے وہ مجھے لگتا ہے خاص کر جو جو جوان لوگ ہیں ان میں بہت passion create کرنے کا ایک capacity رکھتی ہے بس وہ اس سے واقف نہیں ہے یہ ہم لوگ کی treasury رہی ہے تو یہ بھی بدل رہا ہے last چیز میں یہی کہہ دوں کہ یہاں پر لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پچھلے کئی سالوں میں انٹرنیٹ کی وجہ سے اردو شاعری میں بہت بہت انٹریس بڑھا ہے پروگرام شروع ہونے کے پہلے پروپیزر مکیا مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں ہوں تو مہاراتھی speaking میری ماتر باشا مہاراتھی ہے لیکن مجھے ان چیزوں میں انٹریسٹ ہے اور یہ اس لیے کہ وہاں پہ مہاراشتہ میں بمبئی میں بھی بہت اس کا tradition چلا ہے لوگ سمائے دے کر کے آگے بڑھا رہے ہیں اردو کی سٹڈیز اور اس کی سیوہ کر رہے ہیں بلکہ میں کہوں گا لوگ جانتے ہوں کہ ریکتہ.org جو ویب سائٹ ہے جس نے اردو عدب کی بہت بڑی سیوہ کی ہے اس کو بھی شروع کرنے والے سنجیف سراف صاحب مراہی ہیں تو ایسے بہت سارے چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے خیال سے یہ کتاب اس میں ایک موڈیسٹ کانٹریبیوشن ہے اور انٹ میں میں یہی کہوں گا کہ ہم لوگ دونوں غالب انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر مکیا کے بہت ہی شکر گزار ہیں کہ یہ پلیٹ فارم بھی آپ لوگوں نے ہم کو بلایا اور میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ لوگوں سے سننے کا انتصال بہت شکریہ عامد بصول صاحب میں انتماس کرتا ہوں پروفیسر حربان خوکیا صاحب سے آپ تنکنگ ویڈ غالب پر اپنے تاثرات پیش فرمائے پروفیسر حربان خوکیا صاحب جی شکریہ عدری صاحب سب سے پہلے تو میں یہ کہہ دوں کہ حالانکہ اس کتاب میں ایک طرح سے چہتے ہیں کتاب نہیں دی گئی ہے کہ یہ کتاب نوجوانوں کے لیے لکھی گئی ہے بزرگوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہے لیکن پھر بھی میں نے جرت کر کے کتاب کو پڑھا بزرگی میں اپنی بزرگی میں پڑھا اور میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب سے کے پڑھنے کے بعد نہ صرف مجھے غالب غالب کی اشار پر نئے نظریے نئے ذاویے حاصل ہوئے نئے طریقے سے پڑھنا کی پڑھ سکا میں ان کو بلکہ مجھے خود غالب کے اشار کو خود اپنے معنی اس میں ڈھونڈنے کی ایک طرح سے inspiration ملی اس کتاب کو پڑھنے کے اس کتاب کو پڑھنے میں یہ کتاب بھی غالب کی طرح یہی کہہ رہے ہیں ہمیں پڑھنے والوں کو یہی کہہ رہے ہیں کتاب پڑھنے والوں کو کہ آپ اپنے جواب ڈھونڈیے جو جو غالب نے اس شیر میں کہا ہے کہ ہم بھی آؤ کہ ہم بھی سائر کریں یہ یہ جواب ہم کیوں مان کر کے چلیں جو ہمیں دیا گیا ہے تو ہم بھی اپنے معنی ڈھونڈیں تو اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نہ صرف میں بہت متاثر ہوا ہوں ان کے اور ان کے اپنے خیالات کے دو مصنفین کے خیالات سے لیکن مجھے ایک نیا زابیہ ملا ہے غالب کو پھر سے پڑھنے کا پھر سے سمجھنے کا اور ان میں اپنے معنی ڈھونڈنے کے کا زابیہ ملا ہے تو بہت بہت شکریہ آپ کا آپ دونوں حضرات کا جو سب سے سب سے جس کا بار بار انجیو ملطاف نے اور امیت نے بھی ذکر کیا اور جو اس کتاب میں ایک طرح سے اس کا مفہوم مجھے لگتا ہے اس کتاب میں وہ یہ کہ سوال کرنا سوال سوال پوچھنا نہیں سوال پوچھنا اور سوال کرنا دو الگ الگ موضوع ہوتے ہیں ایک طرح سے سوال like asking a question and questioning اس میں جو فرق ہوتا ہے وہی فرق سوال پوچھنے اور سوال کرنے میں ہوتا ہے تو اس میں سوال کرنے پر جو زور دیا گیا ہے جو غالب میں بار بار جس پہ سوال غالب سوال پوچھ نہیں رہے ہیں صرف وہ سوال کر رہے ہیں بار بار کر رہے ہیں سوال تو اس کو جو آپ کی آپ کی کتاب کا ایک طرح سے مفہوم یہی ہے یہ سوال پوچھنا سوال کرنے پر کا مفہوم یہ جو آپ introduction میں آپ نے لکھا غالب's questioning nature غالب's questioning nature comes through very clearly in his verses not content to accept any received truth either from the sheikh or the brahmin غالب constantly puts everything to the test of his own reason and experience doubt irony free thinking it is these iconoclastic aspects of غالب that we wish to explore یہ جو جیسے میں نے کا ایک طرح سے مفہوم ہی آپ کی کتاب کا کہ ان ان aspects کو آپ نے بار بار اسی پر اسی پر نظر کی ہے اسی کی طرف دھیان کھینچا ہے پڑھنے والوں کا تو یہ مجھے بہت ہی دلچسپ بات دلچسپ مفہوم لگا اور اس لیے اس لیے یہ سوال کرنا تو ویسے جیسے عمید بسولے نے کہا کہ ہر ایک جنریشن سوال کرتی ہے کرنا ان کا فرض ہوتا ہے بلکہ سوال کرنا تو ہم لوگوں کے روز مرہ زندگی کا بھی ایک حصہ ہوتا ہے جس سے کہ فوراں تو نہیں لیکن بہت دور جا کر کے طویل عمر کے بعد صدیوں کے بعد کئی بار تبدیلیاں آتی ہیں ان روز مرہ کے سوالوں سے چھوٹے موٹے سوال کیا آج میں وہی کھانا کھاؤں گا جو کل میں نے کھایا تھا جو پرسوں کھایا تھا کہ وہی کھاتا رہوں گا یہ سوال پوچھا گیا ایک نے دو نے ہزاروں نے لاکھوں نے صدیوں تک پوچھا تو اس سے پھر فوڈ ہیبٹس میں چینج آئے فوڈ پروڈکشن فوڈ کے فوڈ کے کیزین میں چینج تبدیلیاں آئی فوڈ پروڈکشن میں تبدیلیاں آئے انہی سوالوں سے کہ ہم وہ روز روز وہی کھانا کیوں کھائیں گے ہم روز روز وہی آہ آہ ڈریس وہی کپڑے کیوں پہنیں گے آہ یہی سوال کیا وہی ہمیں ضروری ہے لازمی ہے کہ وہی کپڑے پہنے اسے ڈریس آہ ڈریس میں تبدیلیاں آئیں آہ وغیرہ کپڑے کے انڈسٹری میں کپڑے بنانے کی انڈسٹری میں تبدیلیاں ہیں تو یہ یہ تبدیلیاں جو روز مردہ کے سوال جو ہم کرتے ہیں ہم سبھی کرتے ہیں کی ترہ ترہ کے سوال کرتے ہیں بچے بھی جب سوال کرتے ہیں کہ آسمان کا رنگ نیلا ہی کیوں ہوتا ہے اور شامو بدل کیوں جاتا ہے یہ بچے وہاں سے شوار شروع کرتے ہیں تو ہم سبھی سوال کرتے ہیں روز مردہ کے سوال لیکن ان سے بھی تبدیلیاں آتی جو میں نے جس کو میں نے آہ ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن بہت بڑے سوال بھی ہوتے ہیں. یہ تو روزمرہ کے سوال ہیں. لیکن بڑے سوال بھی ہوتے ہیں جو بہت بڑے لوگ پوچھتے ہیں. بڑے فلسفی پوچھتے ہیں. بڑے شاعر پوچھتے ہیں. جو سوال بدھا نے پوچھا تھا خود سے کہ دنیا میں اتنا دکھ اتنی پریشانی کیوں ہے. کیا یہ قدرت نے پریشانی دے رکھی ہے. ہمیں دکھ دے رکھا ہے. یا ہم نے خود انسانوں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے. یہ ان کا سوال تھا. جس کا انہوں نے ایک حل بھی نکالا. سمجھایا ہمیں کہ ہماری جو مطالبات ہیں اتنے زیادہ ہیں جن سے ہمیں دکھ بھی ملتا ہے. پریشانی بھی ہوتی ہے. ہم ہم پریشان بھی ہوتے ہیں. تو اس کا بھی اس کا بھی ایک حل بھی نکالا. یہ بڑے سوال تھے جو جو جن کا ایک ایک بڑے سوالوں کا ایک ایک جو جو ریلیونس ہوتی ہے وہ ایک تو اس کی امیجیٹ ریلیونس ہوتی ہے. کسی بھی کسی بھی کسی بھی بڑے سوال کو لے کر کے اس کی جیسے بدھا نہیں پوچھا کہ ہمیں روز کی زندگی میں اتنے دکھ کیوں جہلنے پڑتے ہیں. ایک ایک ایمیجیٹ ریلیونس ہوتی ہے. ایک ایک ایمیجییسی ہوتی ہے اس میں. یہ لیکن اس کی ایک وہ صرف ایمیجیسی اپنے وقت میں قائد نہیں ہوتی. وہ وہ سوال اپنے وقت میں قائد نہیں ہوتے. ان کا صدیوں تک ان کی ریلیونس رہتی ہے. جو بدھا کے سوالوں کی ریلیونس ہے. تو مجھے جو اور یہی بات چاہے فلسفی ہوں چاہے شاعر ہوں عظیم شاعر ہوں. بڑے بڑے عظیم شاعر چاہے روین درنار تھاکر ہوں غالب ہوں ملٹن ہوں شیکسپیر ہوں ان کے سوالات جو انجو ملطاف نے ابھی شروع میں ہی کہا کہ یہ مجھے فوراں یہ غالب کا شیر یاد آیا تو کوئی بھی گفتگو چل رہی ہو تو اس میں کوئی بھی موضوع ہو تو اس میں غالب کا شیر ضرور یاد آ جاتا ہے تو یہ اس کی ایمیجیسی ہے اس کی ایمیجیٹ ریلیونس ہے لیکن ایمیجیٹ ریلیونس سے بعید اس کی ریلیونس ہے جو اس کو ایک ٹائم لیس نیس دیتی ہے غالب چاہے وہ غالب کے اشاعر ہو چاہے کسی بھی شاعر کے کسی بھی فلسفی کے تھنکنگ ہو تو یہ ایک جو جو عظمت ہوتی ہے وہ انہی میں ہوتی ہے کہ یہ ان کے یہ سوال اپنے وقت میں محدود نہیں ہوتے وقت کے دائرے میں محدود نہیں ہوتے اس سے بہت بعید جاتے ہیں اور ان کی ریلیونس ہمیشہ رہتی ہے تو آپ نے بہت سالے تیس اشاعر کا کہ آج کی ریلیونس آج میں آج کے وقت میں ان کی کیا ریلیونس ہے وہ وہ آپ نے بہت حسین طریقے سے بہت ہی خوبصورت طریقے سے بائن کی اور آپ نے جو پہلے شیر کا جو جو تشریح دی ہے اسی شیر سے کو اس اسی تشریح کو پڑھا ہی آدمی اس کتاب کا عاشق ہو جاتا ہے کیا خوبصورت تشریح دی ہے آپ نے واقعی اشاعر کی بھی لیکن ایک شیر کو پڑھ کے ہی آپ نے ایک مدہ ہو جاتا ہے اس اس کتاب کا جو میں ہو گیا تھا تو لیکن کیونکہ آپ نے ہی یہ 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 زاویہ پیش کیا کہ سوال غالب خود سے کر رہا ہے آپ بھی خود اپنے 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 ماحول سے اپنے اپنے جو انجو ملطاف نے کہا کہ یہ سوالات کہ ہم کون ہیں کہاں جا رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ مجھے آپ بتا رہے تھے تو مجھے یہ خیال آیا کہ یاد آیا کہ پول گوگین کی ایک پینٹنگ ہے بہت عظیم پینٹنگ ہے جس کے بارے انہوں نے لکھا تھا کہ ایسی پینٹنگ نہ پہلے میں نے کبھی بنائی ہے نہ اس کے بعد بناوں گا ایسی تشریح ان کے الفاظ ہیں اس کا اس کا انوان انہوں نے رکھا تھا ہم کون ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں یہ ان کا پول گوگین جیسے آرٹسٹ کا یہی کہ یہی سوال تھے جو غالب کے سوال جو آپ میں آپ کی نظر میں غالب کے سوال تھے تو ہر عظیم شاعر عظیم آرٹسٹ عظیم فلسفی کے یہی سوال ہوتے ہیں بڑے بڑے عظیم سوال ہوتے ہیں جن کے وہ جواب تلاش کرتے ہیں تو تو میں مجھے آپ کی کتاب پڑھ کے کچھ اور سوال کرنے کا کچھ اور شک اور شبہ کا اظہار کرنے کا کی خواہش ہوئی کہ کہ آپ کے آپ کے تشریح پر نہیں لیکن غالب کے اشار کو پھر سے پڑھ کر کے وہ سوال میرے ذہن میں آئے جو شاید آپ کی کتاب میں تو نہیں ہے لیکن شاید ہوئے نہیں ہیں ابھی تک وہ یہ کہ جیسے یہی یہی جو پہلے جو شعر ہے کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آؤ کہ ہم بھی سیر کریں کوہی تور کی یہ کس جواب کے پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں غالب کون سا جواب ہے جس سے وہ مطمئن نہیں ہے اور اس لیے وہ ایک دوسرا جواب دھوم رہے ہیں کون سا جواب ہے یہ یہ جواب اللہ نے دے دیا ہے یہ جواب اللہ نے موسیٰ کو دیا ہے یہ جواب یا موسیٰ کے سوال پر یہ اللہ کا جواب ہے جو کہ قرآن میں درج ہے یہ میں نے مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ قرآن میں درج ہے اس لیے میں نے انجومل آپ سے اس کو کنفرم کیا انہوں کہا کہ یہ اس قرآن میں درج ہے یہ تو یہ کس جواب پہ کس سوال پہ وہ یہ یہ مطمئن نہیں ہے کس جواب پہ مطمئن نہیں ہے جس کے جس کے بجائے وہ دوسرے جواب دھونڈنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے کوہی تور جا رہے ہیں اور سب کو بلا رہے ہیں آئیے ہم سب چلتے چلتے ہیں اپنے اپنے جواب ٹھونتے ہیں یہ اللہ کا جواب سے مطمئن نہیں ہے یہ جو قرآن میں درج ہے اس کے جواب سے مطمئن نہیں ہے تو کیا اللہ کے اللہ کے وجود پہ وہ سوال نہیں کر رہے ہیں لیکن شک ضرور دے رہے ہیں ایک پیدا کر رہے ہیں کہ کیا اللہ کا جواب ہم سب پہ بالکل اور قرآن میں درج جواب ہم سب پہ بالکل اتنا لازم ہے کہ اس پر کوئی میں تو شک کر رہا ہوں ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں آئیے ہم شک کریں آئیے ہم اپنا دوسرے جواب دھونڈے اور اسی طرح سے باقی کئی اور اشار ہیں جو غالب کے جو مجھے بہت ہی بہت ہی حسین لگتے ہیں ان کا شیر ہاں وہ نہیں خدا پرس جاؤ وہ بے وفا سہی جس کے کیا مصرہ ہے ہاں جس کو ہو دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں زیادہ سوچئے اس شیر کے بارے میں ہاں وہ نہیں خدا پرس جاؤ وہ بے وفا سہی نہ وہ خدا پرست ہے میرے محبوب نہ وہ وفا نہ وہ وفادار ہے اگر اگر محبوب خدا پرست ہو اور وفادار ہو تو میں اس کی گلی میں کیوں مجھے اس سے کیا واسطہ ہے مجھے وفا سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے خدا خدا پرستی سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے تو محبت سے واسطہ ہے محبت اپنے 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 اتنی پاکیز پاکیز جذبہ ہے کہ اس میں خدا پرستی کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں باوفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں تو اس میں بھی ایک طرح سے خدا کے خدا پرستی پر وہ شک شبہ کا اظہار کر رہے ہیں. اس کی اس کی نالازمی ہونے کا کا اظہار کر رہے ہیں. اور یہ جو سب سے مشہور شعر جو ہرے ہرے کو یاد ہوتا ہے چاہے وہ اردو جانتا نہیں جاتا یا غالب کا نام سنا بھی نہیں کہ سنا کہ وہ کیا ہے وہ ارے یار ہاں ہم کو معلوم ہے جنت کے حقیقت لیکن دل کے خوشناتنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. لیکن ہر مذہب میں جنت اور دوزخ یہ سنٹرل ہوتے ہیں. سورگ اور نرک. ہیون اینڈ ہیل. جنت اور دوزخ. جنت اور دوزخ. یہ ہر مذہب میں سنٹرل ہوتے ہیں. اور 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 ہر ہر شخص خدا خدا کی پرستی اس لیے کرتا کرتا ہے کہ وہ دوزخ میں نہ جائے. وہ جنت میں چلا جائے. سورگ چلا جائے. نرک میں نہ جائے. حالانکہ انجسٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی سورگ اور نرک میں جو بھی جو بھی چوئس ہوتی ہے وہ کسی کو میں نے سنا نہیں کہ فلا صاحب سب کو یہ سنا جب ان کا انتقال ہو جاتا تو یہ سنا ہے کہ وہ سورگ واسی ہو گیا ہے. کوئی نرک واسی کو اسی کو نہیں سنا گیا. یہ نرک واسی بھی ہو گئے. تو یہ جو سنٹرل ٹیم ہے سورگ اور نرک کا دوزخ جنت اور وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. دل کے خوش رکھنے کوئی غالی بھی ہو تو ایک once again خدا کے اللہ کے خدا کے اس سنٹرل کریکٹریسٹک سنٹرل اٹریبیوٹ پر وہ شک کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جنت بھیجے گیا جا دوزک بھیجیں گے آپ اس پر شک کر رہے ہیں. تو بار بار وہ شک کے دائرے میں لارہے ہیں خدا کے وجود کو بھی دائرے میں لارہے ہیں وہ نفی نہیں ہے وہ انکار نہیں کر رہے ہیں خدا کا اللہ کا نگیٹ نہیں کر رہے ہیں. بلکل براہ راست. لیکن وہ شک کے دائرے میں لارہے ہیں. خدا کو بھی شک کے دائرے میں لارہے ہیں. ان کے وجود کو بھی شک کے دائرے میں لارہے ہیں. یہ بہت ہی بڑا انیسویں صدی میں بلکہ ایک طرح سے آئرینی یہ ہے کہ انیسویں صدی میں تو یہ کہہ کر کہہ گئے اور نہ صرف وہ زندہ رہے نہ صرف ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوا بلکہ اتنے عظیم شاعر کا ردبہ ان کو ملا اپنے زمانے میں ہی یا اس کے بعد تھوڑے تھوڑے عرصے بعد اتنے عظیم شاعر کا ردبہ ملا. آج کے زمانے میں یہ کہہ کے دیکھئے تو شاید آپ کو لنچ کر دیا جائے. تو تو پتہ نہیں ہمارا زمانے میں زیادہ انٹالرنس ہے. پہلے کے زمانے میں زیادہ کم زیادہ انٹالرنس تھی. اس پہ بھی ایک شک ہونے لگا ہے. اس پہ بھی ایک سوال ہونے لگا ہے. تو اور اس طرح کے کئی کئی اشاعر ہیں جو مجھے پڑھ کر کئی بار بار یہی لگا کہ غالب غالب شک کے دائرے میں لا رہے ہیں بہت ساری ایسے 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 گیون ٹروٹس گیون ٹروٹس ہیں جن کو جن کو فیض کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے. میرا بہت پسند ہے مجھے. شعر نہیں وہ مصرہ ہے ان کا. ہر حقیقت مجاز ہو جائے. let every established truth become suspect. بہت ہی خوبصورت ان کا مصرہ ہے. عشق دل میں رہے تو رسوہ ہو. لب پہ آئے تو راز ہو جائے وغیر وغیرہ. لیکن یہ جو ہر حقیقت مجاز ہو جائے یہ اپنے آپ میں بہت ہی بہت ہی ایک طرح سے کمانڈ ہے کہ کسی حقیقت کو مان کر کے مت چلو. مجاز اس کو مجاز بنا مان کر کے مت چلو کہ حقیقت یہی ہے. تو ایک طرح سے غالب بھی ان حقیقتوں پر شک کرنے لگے ہیں. شک کا اظہار کرنے لگے ہیں. جن پر کہ کوئی شک ممکن ہی نہیں تھا. شاید آج 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 بھی بہت کم ممکن ہے. لیکن غالب نے. تو آپ کی کتاب پڑھ کے مجھے اتنا استفادہ ہوا کہ میں جیسے آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ میں غالب کو ایک نئے نظریہ سے انجو ملتاف اور امید بسولی کی طرح نہ میں اردو عدب کا سکولر ہوں نہ غالب کا سکولر ہوں. بس وہ اردو اردو بولنا تو صدیق و ریمان کی صحبت میں رہ کر کہ اردو بولنا سیکھ گئے اور تھوڑی بات پڑھنا بھی سیکھ گئے اور لکھنا بھی سیکھ گئے. لیکن لیکن میرے تو میرا تو میں مورخ ہوں ایک طرح کا. لیکن یہ جو غالب کو غالب میں تو دلچسپی رہی ہے. لیکن یہ غالب کو ایک نئے نظریہ سے نئے زابیہ سے پڑھنا اس کو اس کو انہی کی انہی کی ٹیمز پر کہ ہر چیز پہ شک کرو اب انہی کی ٹیمز پر غالب کو خود پڑھنا سمجھنا کی کوشش کرنا یہ میں نے آپ کی کتاب سے سیکھا ہے. اس لیے بہت بہت شکریہ انجو ملتاف قرمید بسولے یہ کتاب لکھنے کے لیے. بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. بہت شکریہ پروفیسر مکیہ صاحب. حضرات آپ پروفیسر حربنس مکیہ صاحب کی علمی گفتگو سماعت فرما رہے تھے. میں بہت عدب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں پروفیسر صدق الرحمن قدوائی صاحب کے آپ انگریزی میں غالب پر لکھی کی گئی پروفیسر عمید بسولے اور پروفیسر انجو منتاز صاحب کی تصنیف تنکنگ وید غالب پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. پروفیسر صدق الرحمن قدوائی صاحب. حضرات میں کیا عرض کروں پہلے لیے کتنے عزاز کی بات ہے کہ آج میں اس میں فلم شریف ہوں اور عمید بسولے صاحب اور انجو صاحب ان کا میں نے پہلے نام بھی نہیں سناتا کیونکہ موضوع مزامین ایک دنیاں اتنی بڑی ہونے کے سامنے آ جاتی ہے یہ کچھ پتا نہیں کسی کو پتا نہیں لیکن یہ ہماری خوشکزمتی ہے خاص طور سے ٹکنالوجی کو جتنا ہی آپ برا کہیں لیکن ٹکنالوجی کی بدولت آج ہم آپ سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ اتنا قیمتی وقت ہے میرے بھی یہ کہ جو اس سے پہلے نہیں آیا اور میں اپنے دوست حرمان بکھیا صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جب انہوں نے آپ کی کتاب کا مجھ سے ذکر کیا مجھے اس کا پتا بھی نہیں تھا اور شاید پتا بہت بات بھی ہوتا لوگوں سے جنہوں نے پڑھی یہ کتاب لیکن جب انہوں نے بتایا مجھے تو مجھے ایک کیوریوسٹی ہوئی اور یہ خیال ہوا ہے کہ یہ کتاب جل سے جل مجھے حاصل ہو جائے کیونکہ غالب جتنا بھی آپ اس کی تعریف کریں اور جہاں تک ہی جائیں وہ عجیب و غریب آدمی ہے وہ کوہ تور کی طرح اپنے بارے میں بھی نہ سوال چھوڑتا ہے وہ آپ کو چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جو چاہیں کہنے ہو وہی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے وہ ہر ایک بات کر کہنا جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا ہے تو آپ کی کتاب میں مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا کا جواب آپ نے یہ سوال کو سمجھ لیا ہے دواب نہیں دیتے آپ ظاہر ہے نہیں دیں گے لیکن یہ کہ غالب کہاں جو کیوریوسٹی ہے جو ایک ایسی دنیا میں لے جا کے ہمیں چھوڑ دیاتی ہے یہاں نجانے کیا کیا کچھ ہے مگر سوال کا جواب نہیں ہے سوالات بہت ہیں جوابات نہیں ہیں تور پر موسیٰ نے جو سوال کیا اور ان کو جواب ملا وہ الگ بات ہے لیکن کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب اس کے کہہ کے وہ غالب یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا فرض ہے کہ سب ایک ہی سا سوال کریں سوالات بھی نہ جانے کتنے ہیں اور کس موقع پر کس کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے یہ بھی کسی کو پتا نہیں تو لہذا جواب دینے والا جواب کیا دے گا اور دے گا بھی تو آپ کہاں تک اس سے مطمئن ہوں گے تو غالب نے ہر موقع پر ہر چیز میں کچھ ایسی ایسا مومہ چھوڑ دیا ہے کہ خود اس کو بھی غالب کو بھی پتا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کہاں لیے جا رہے ہیں بس وہ یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا میں ہمیں لے جاتے ہیں جہاں لفظ و معنی نہیں ہیں لفظ و معنی سے آگے کوئی چیز ہے کوئی اور دنیا ہے جہاں جذبات ہیں خیالات ہیں احساسات ہیں شکوک ہیں نہ جانے کیا کیا ہے لیکن کوئی چیز واضح کوئی چیز صاف نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ آج آپ جو سوال کر رہے ہیں کل وہی سوال آپ پھر کریں گے بلکہ آپ کا ذہن خود اپنی جگہ پر ایک ایسا پیشیدہ ہے کہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مسائل بھی بدلتے رہتے ہیں سوالات بھی بدلتے رہتے ہیں اور جوابات کی توقعات بھی بدلتی رہتی ہیں تو لہذا غالب جس دنیا میں رہ رہے ہیں اور جس دنیا کو وہ دیکھ رہے ہیں خود اپنے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی اب یہ اس کا کوئی مطلب بیان نہیں کر سکتا ہے اس شیر کا یہ شیر خود اپنی جگہ پر ایسا ہے کہ جو سب کچھ کہہ رہا ہے آپ کو اور یہ غالب بھی نہیں ہے اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اکثر آپ پر بھی یہ گزرتی ہوگی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا ہیں اور کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو شائری جیسا کہ آپ لوگوں نے اپنے کتاب میں ہی لکھا ہے کہ محض وہ نہیں ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں یا وہ الفاظ و معنی نہیں ہیں جو ہمیں لغت میں مل جائیں گے بلکہ ان سے آگے کی ان سے پرے کی کوئی چیز ہے جو یہ ایکسپلین نہیں کی جا سکتی کہ وہ کیا ہے ایسٹیٹکس کا جو سارا ساری خوبصورتی اسی میں ہے کہ آپ اسے کھول کر بتا نہیں سکتے اسے ڈسکرور نہیں کر سکتے اور یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لمحے میں آپ نے جو کچھ سوچا اور دیکھا اور انجوائے کیا وہ دوسرے لمحے بھی بھی آپ وہی اسی طرح سے دیکھیں اور سوچیں اور انجوائے کریں تو یہ ایک دنیا ایسی ہے جو بڑی مسٹیریوس ہے پھر اثرار ہے اور غالب اس دنیا میں ہر وقت رہتے ہیں جو اشار ان کے ہیں اور جو آپ نے لکھے ہیں اور ان پر ایکسپلینٹ کیا ہے آپ نے اس طرح سے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود اس بات کو جانتے ہیں اور اسی کو انجوائے کرتے ہیں کہ غالب بالکل straight forward کوئی صاف بات کہنے کے نا قائل ہیں نہ انہوں نے کبھی کسی کی کوئی صاف بات مانی ہیں تو ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن ذل کے بہنانے کو خالب کی خیال اچھا ہے اب یہ خیال اچھا ہے یعنی یہ یہاں پر یہ لفظ خیال خود اپنی جگہ پر بتاتا ہے کہ یہ ہمارا آپ کا خیال ہے ہماری سطح کی چیز ہے ورنہ جو کچھ کہا جاتا ہے کہ جنت میں کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا ایک اور شیر ہے ان کا کیوں نہ فردوس میں دوزخ کو ملانے یا رب سیر کے واسطے تھوڑی سی فضاء اور سہی طرح غور فرمائی آپ کیوں نے فردوس میں دوزخ کو ملانے یا رب اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ جنہوں نے آلٹیمیٹری سب کچھ فیصلے کر دیئے ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جنت کو الگ اور دوزخ کو الگ کیوں رکھا ہمیں اس کا اختیار دیجئے کہ ان دونوں کو ملانے اور ملانے تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے جیسا کہ اپنے دنیا میں ہمیں حق دیا تو وہی ہم یہاں کریں گے تو یعنی کسی سطح پر بھی غالب جو ہیں وہ راضی نہیں ہیں جب ان کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ ہم نے جو سوچا تھا یہ ہو گیا تو وہ پھر اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوا ہے جو درد ایک ساغر غفلت ہے چھے دنیا ہو چھے دین لاف دانش غلط ہو نف عبادت معلوم درد ایک ساغر غفلت ہے چھے دنیا ہو تو جی دین اور دنیا دونوں ایک جام میں کی تلچھٹ ہے اور وہ تلچھٹ بھی جو ہے وہ ساغر غفلت کی تلچھٹ ہے یعنی تو اس کو آپ یعنی کیا دین اور کیا دنیا سب ایک جیسے ہیں ہمارے لیے تو یہ جب ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو سب سے بڑی بات جو ہمیں دوسرے شاعروں کے مقابلے میں غالب کیا ملتی ہے وہ یہی کہ ہمیں وہ کچھ ایسی جگہ ایسے پرسرار خانوں میں لے جاتے ہیں کہ جہاں ہم نے پہلے کبھی سوچا نہیں تھا کسی اور نے ہم کو بتایا کہ کہاں کیا ہے اور یہی ہماری زندگی کا سارا جوہر ہے کہ ہم اس دنیا میں جو زندہ ہیں اور رہتے ہیں اور اس کو آنے والی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں دوسرا قدم تمنہ کیا ہوگا جب یہ سب سوال ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اسی زندگی کو پھر انجوائی کرنے لگتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری تقدیر ہے کہ نہ جاننا اور نہ جاننے کے بعد بھی جاننے کی کوشش کرنا اور پھر کہنا کہ نہیں ہم ابھی تک ہم نے نہیں جانا تو یہ دنیا کے جو راز ہیں یہ سب غالب اپنے اندر نہ صرف چھپائے ہوئے ہیں بلکہ وہ ترہ ترہ سے کہتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ سالوشن سن کے ہاں آتے ہیں وہ وہ ہیں کہ جو واقعی جیسے مکیہ صاحب نے کہا کہ آج تو انہیں زندہ ہی نہیں دیا جاتا ہے مرے بتخانے میں تو کعبے میں گاڑوں میں رہمن کو اب یہ جو ہے یہ آج کی دنیا میں کس قانون کے تحت یہ بات آتی ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا اور اسی طرح کی نجانے کتنے ہیں اور سالوشنس ہیں جو غالب اپنے نظرین سوچتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو غالب نے تو دے دیئے غالب نے تو اس کا بیان کر دیا ہے لیکن خود ان کو شک تھا کہ یہ کیا یہ ہے یا نہیں ہے سب سے عجیب و غریب بات یہ ہے کہ غالب کے شاگرد تفتہ نے اور لوگوں نے جو ان سے اشار کے معنی پوچھے ہیں تو غالب نے اس کے بعض اشار کے معنی بتا دیئے اور اشار کے معنی یہ بتا ہے مجھے اس وقت وہ شیر یاد نہیں آ رہا ہے کہ اگر اس لفظ کی جگہ یہ لفظ رکھ دو دوبانے صاف ہیں تو میں نے فوراً سوچا کہ غالب بے وقوم بنا رہے ہیں سب کو یعنی آپ نے وہی لفظ کیوں نہیں رکھا شاہری آپ نے صرف ایکسپلین کرنے کیلئے وہ کہا مجھے اس وقت وہ شیر یاد نہیں آ رہا ہے حالی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اپنے مخدمے میں بارال تو یعنی خود یعنی عجیب و غریب یہ بات ہے کہ غالب اپنے شیر کو اپنے شاگردوں کو جب سمجھاتے ہیں تو اس طرح بدل دیتے ہیں کہ اس کے کوئی معنی نہیں رہ جاتے وہ معنی رہی نہیں جاتے جو ان کے شیر اے نعرہ نشانے جگرے سوختہ کیا ہے یہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جوز نعرہ لکھا ہے انہوں نے جوز کی جگہ انہوں نے اے نعرہ کہ اگر آپ پڑھئے تو سمجھ میں آ جائے گا تو بھئی کیوں ہم اس طرح اپنے جس طرح آپ نے لکھا ہے اس طرح کیوں نہ پڑھیں تو یہ جو سوالات ہیں اور یہ عجیب و غریب ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ غالب جیسا شخص اگر آپ ان کے خطوں کو اور شاعری کو ملا کے پڑھیں تو آپ کو عجیب و غریب آدمی ملے گا کہ جو عام زندگی میں عام آدمی سے بھی زیادہ عام ہے اس طرح سے ان کے دنیا کے ریلیشنز ہیں تعلقات ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے عزینوں سے اپنے شاگردوں سے وہ بالکل اس لیول کے ہیں جو ایک بہت ہی ذہین آدمی کر سکتا ہے اور ساتھی ذات شاعری وہ ہے کہ جو اس سے بالکل الگ اس اتوار سے ہے کہ اتنا اتنی سمپل باتیں کہنے والا شخص ایسی شاعری کیسے کرے گا تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب سمجھ میں آتی ہیں اور غالب کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں تو ایک کے بعد ایک نجانی کتنے شعر ہیں جو ذہن میں آتے چلے جاتے ہیں اور پھر ان اشار کو ہم دوسرے شاعروں کے اشار کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو ایک دنیا دوسری نظر ہم بھائی آتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ غالب آج بھی ہمارے لیے نہ صرف بہت اہم ہے بلکہ کل بھی ہوں گے اور آپ نے اپنی کتاب کے ذریعے ان کے اس جوہر کو پا لیا ہے اور اس کو ظاہر کیا ہے جو غالب کی اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ وہ شاعر ایک سطح کا ایک زمانے کا نہیں ہے بلکہ اگر آپ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ اسے پڑھیں گے تو خود آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک بلکل نئی چیز دیکھ رہے ہیں ایک نیا آدمی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے جس طرح سے اسے انٹرپریٹ کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں اپنی آج کی سیچویشن جو ہندوستان اور پاکستان کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ باتیں کہہ دی ہیں جو ہم لوگ مختلف سوچتے رہتے ہیں تو غالب کا یعنی جو ایک سب سے بڑا کام ہے کہ وہ اس دنیا سے پرے کی بات نہیں کرتا ہے لیکن رہتا اسی دنیا میں پینشن دینے کے لیے دلی سے کلکتے تک ٹٹو پہ اور لڑیا پر اور گھوڑے پر اور نہ جانے کیسے کیسے جا رہے ہیں یعنی بتائیے سن پہچیس میں ایک شخص دلی سے کلکتے جا رہا ہے جبکہ یہاں سے جانے کے کوئی اس زمانے کے آج جو صورتیں ہیں وہ نہیں ہیں اور پھر وہ واپس آتا ہے اور واپس آدمی کے بعد وہ کہتا ہے اللہ آباد کے بارے میں کہ اگر جنت کے راستہ اللہ آباد ہو کے جاتا ہے تو میں جنت آئی ہوں گا اس لیے کہ راستے میں جو جہاں جہاں رکے ہیں انہیں بنا رہا سب سے زیادہ پسند آیا ہے وغیرہ وغیرہ اور اللہ آباد سے نفرت تو یعنی ایک ایسا شرم جو نارمل ہے جو ایڈونچر بھی کرتا ہے اور جس کے اندر اتنی سکت ہے اس کے اپنے زمانے میں ٹرانسپورٹ بلکل نہ ہونے کی وجہ سے بھی پچاس روپے ساٹھ روپے کی پنشن لینے کے لیے دلی سے کھلکتے جاتا ہے وہ بھی پنشن نہیں ملتی ان کو کسی اور کو مل جاتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک عزیب اور غریب آدمی ہمارے سامنے آتا ہے ان چیزوں کے ذریعے کہ جو اسی دنیا کا ہے لیکن اس دنیا سے بھی الگ یہاں کے لوگوں سے بہت مختلف ہیں اور ان کے اندر وہ ساری باتیں ہیں جو آئے کام انسان میں ہونی چاہیے ہوتی ہے خوشی اور غم کے معاملات ہیں سب کچھ ہیں ان کے ایک شاگر کی محبوبہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو جو جواب میں تازیت پہ طرح طرح سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ اب ہو گیا افسوس ہے وغیرہ وغیرہ اس کے بعد جب وہ بات پتا چلتا ہے کہ نہیں ان کا غم ابھی گیا نہیں تو پھر ان کو وہ ڈاٹھتے ہیں اور مزا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں چھوڑنا جان نہ سہی منہ جان سہی چھوڑو اس کو جو گیا وہ گیا یعنی دنیا میں اس زمانے میں کسی مصری شہد کی مکھی مت بنو مصری کی مکھی بنو کہ جو بیٹھے اور ہو جائے تو وغیرہ وغیرہ یعنی اس طرح کی باتیں وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تو یعنی جتنا کچھ ہم غالب کو پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک عجیب و غریب آدمی ہے جو ہم سے بہت دور بہت بڑا بہت الگ ہے لیکن پھر بھی ہمارے دل میں سمایا ہوا ہے کسی نہ کسی وقت جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم اسے اپنے اس آس پاس کے دوری تجربات ہیں ان سے کچھ ہم آہنگ کر کے اسے دیکھتے ہیں تو میں بہت ہی شکلوزار ہوں آپ لوگوں کا ایک تو اس کتاب کے لکھنے کا میں نے پوری جب کتاب یہ پڑھی تو آپ لوگوں نے یہ سیلیکشن جو کیے ہیں اس کے اندر اشار جو سیلیکٹ کیے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور وہ وہ ہیں کہ جو عام طور پر سبھی لوگوں کی زبان پر رہتے ہیں اور جن کے اندر کوئی غیر معمولی بات ہے وہ ہے تو اور جس طرح سے آپ نے مجھ سے انٹرپریٹ کیا ہے وہ سب کی نیتی ہیں کہ جو سوچنے پر مجبور کرتی ہیں بھی اور غالب کو غالب ہی کی طرح کسی دوسری دنیا ہی میں آپ لوگ رکھتے ہیں انہیں بالکل پر بتانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس لفظ کے یہ معنی ہے اور اس شعر کا یہ مطلب ہو گیا یہ نہیں بتانے کی کوئی کرتے ہیں بلکہ جو اس کی کی قیفیت آپ لوگوں پر ہوئی ہے اس قیفیت کا اظہار آپ نے کیا ہے اور اس کے لیے آپ نے جو ٹون استعمال کی ہے وہ آج جو ہندوستان اور پاکستان کی صورتحال ہے اس میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھا ہے تو اس اعتبار سے کنٹیمپریری نس بھی آپ کی کتاب کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ غالب کا جو ہر زمانے میں ریلیونٹ ہونا تو اس کی کنٹیمپریری نس کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے اپنے کتاب میں ثابت کیا ہے اور ظاہر کیا ہے تو میں آپ کا بہت احسان مند ہوں اور مجھے میری خواہش ہے کہ یہ حالات کچھ ایسے ہوں کہ آپ یہاں آ سکیں اور ہم غالب انسٹیٹیوٹ میں آپ کا استعمال کریں اور صرف ہم ہم نہیں بلکہ اور لوگ بھی بہت سے لوگ آپ سے ملے اور غالب کے بارے میں نہ صرف غالب کے بارے میں بلکہ اور لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں آپ لوگ ایکنومسٹ ہیں میں نے ایکنومکس پرنے کی کوشش کی لیکن نہیں پڑھ پایا کہ میں پریویس کر کے چھوڑ دیا ہے تو ظاہر ہے اور اب ایکنومکس غور پہ جیدہ ہو بھی ہے تو ہم اپنی زندگی میں جو ایکنومکس دیکھتے ہیں اس کا رونا روتے ہیں بہران میں آپ کا سب کا شروعیہ ادا کرتا ہوں اور خاص طور سے میں ہر بند مخیہ کا بہت شروع ہوں کہ جن کے ذریعے مجھے پہلی باری ایک کتاب ملی اور غالب انسٹیٹیوٹ کے لائبلی میں بھی ہمارے ہاں یہ ہے جیسے لوگ دیکھیں گے اور یہ نہیں بلکہ غالب کو سمجھنے کے لیے اور غالب کو جاننے کے لیے جو وسائل ہونے چاہیے ان میں ایک بہت اہم وسیلے کا اضافہ ہوا ہے جو غالب کی طرف لوگوں کو لے جائے گا اور نہ صرف غالب کی طرف لے جائے گا بلکہ غالب کو بھی کے ساتھ بھی وہ کہیں نہ کہیں اور پہنچتا رہے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ پروفیسر صدیق ورحمان قدوائی صاحب آپ نے thinking with غالب کے غالب کی شاعری کے تعلق سے نہایت عالمانہ گفتو گئی آپ کو بہت بہت شکریہ ناظرین آپ غالب پر انگریزی میں شاید thinking with غالب پر پروفیسر امید بصولے پروفیسر الطاف انجم پروفیسر حربنس مکیہ صاحب پروفیسر صدیق ورحمان قدوائی صاحب کے تاثرات سمات فرما رہے تھے یہ غالب پر ایک منفرد کتاب ہے جس سے ہم سب کی علمیت میں یقیناً اضافہ ہوگا میں غالب اس جانب سے پروفیسر امید بصولے صاحب پروفیسر انجم الطاف صاحب پروفیسر حربنس مکیہ صاحب اور پروفیسر صدیق ورحمان قدوائی صاحب جناب چراغ ٹھکر صاحب رولی بکس اور تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمت قیمتی وقت دے کر اس discussion کو کامیاب بنایا عدری صاحب ایک منٹ مجھے آؤ دیجے جی جی فرمایا جی میں آپ حضرات کو میں اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ انجم الطاف صاحب نے جو یہ کتاب تو لکھی ہے ان کی دو اور کتابیں ہیں اردو شائری شائری پر ہی اردو شائری اردو شائری پر نہیں ایکچلی وہ کتابیں ہیں ان کا دونوں کا ایک ہی ٹائٹل وہ بھی انگریزی میں ہیں ایک ہے transgressions اس کا نام ہے poems inspired by فیض احمد فیض اور دوسرا ہے دوسری کتاب ہے more transgressions poems inspired by فیض احمد فیض تو یہ میں آپ کو اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ یہ کتابیں یہ بھی ہندوستان میں چھپی ہیں مل جاتی ہیں آسانی سے یہ کتابیں فیض احمد فیض کا ترجمہ نہیں ہے بلکہ فیض احمد فیض کی کسی نہ کسی نظم کسی نہ کسی غزل سے inspire ہو کر کے انہوں نے خود نظموں کی انگریزی میں نظموں کی تخلیق کی ہے جو بہت ہی بہت ہی بہت ہی امدہ تخلیق ہے بہت ہی امدہ کتابیں ہیں تو میں آپ سے ان کتابوں کو دیکھنے کی بھی سفارش کروں گا کہ آپ ان دو دو کتابوں کو بھی انجو ملطاف کی دو کتابوں کو بھی تو انجو ملطاف نے کہہ تو دیا کہ وہ اکانومسٹ ہیں لیکن میں نے ان کی اکنومکس پر تو کوئی کتاب دیکھی نہیں ہے میں خود نہیں دیکھ پائے ہوں لیکن یہ اردو جو اردو نظموں پر جو کتاب اردو شائری پر جو کتاب ہیں وہ بلکل لا جواب ہیں بہت شکریہ انجو ملطاف اور بہت شکریہ عدری صاحب آپ کا یا آپ نے یہ تمام کیا اس اس تقریب کا بہت بہت شکریہ آپ حضرت ملطاف جی میں یہ بھی کہہ دوں ہم اپنی طرف سے انجو ملطاف جوڑ دیں کہ تینکیو اگین کے دوائی صاحب کے آ کے بات سن کے بہت ہی اچھا لگا مجھے لوگ آف کرنے کے پہلے مجھے یہ مطلب this is very very meaningful for us. تینکیو دوائی صاحب تو ہمارے رتن ہیں بلکل اردو اردو تو واقعی ہے میں بھی کہ میں بھی کچھ ٹکلیا کے ادا کر دوں ہم دونوں بالکل ایمیچر ہیں اور آپ لوگوں کی باتیں سن کر ہمیں عجیب لگ رہا ہے کہ کیا یہ کتاب واقعی ہم نے لکھی ہے تو بھائی صاحب کی سہراسل گفتگو سے ہمیں بہت اچھا لگا اور ہم ہم نے یہ کہا نہیں کہ یہ کتاب اصل میں بہت بھٹکی بھی کتاب تھی اور مکھیا جی نے جو ہے اسے کافی صحیح راستے پہ ڈالا تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ نے جو بات کی غالب کی شک کی اور ڈاؤٹ کی تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ دیکھات دنیا میں اتنے مشہور ہیں یہ کہنے کے لیے کہ آئی ٹھنک دیفور آئی آم آئی آم مغلالب کیلئے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ڈاؤٹ دیفور آئی آم اور یہ بہت بھی واقعی وہ ان کی ایک جو ان کی شائری کا بالکل جو ایک سنٹرل پوائنٹ ہے وہ آپ نے بہت اچھی طرح بیان کی تو میری طرف سے بھی سب لوگوں کا شکریہ اور خدا کرے آپ کی دعا پوری ہو اور ہم ڈیلی آسکیں اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور آپ تمام شرکہ اور ناظرین کا میں ایک مرتبہ پھر بہت مشکور ممنون ہوں اور سر سے اجازت چاہیں گے سر اس پروگرام کو آپ سے تعم کرنے شکریہ اور شکریہ شکریہ